مارننگ وید فرا آج چکے یکم مائی ہے اور یہ ایک ایسا دن ہے جسے مزدور کے ساتھ جوڑا گیا ہے دنیا نے مزدور کے رائٹس ہے وہ انیسویں صدی میں آ کر ان کو اکنالج کیا غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں یو ایس کا جو ہے وہ قانون آیا کہ جس میں غلامی سے لوگوں کو نجات ملی اور ان کے کچھ رائٹس سے ان کا تائین کیا گیا ہم تو ہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین مطارف کرائے اس میں غلامی کا یہ تمام کانسپٹز ہیں وہ ختم ہو گئے تھے اور اس میں حقوق جو ہے ان کا تائین ہو چکا تر یہ حقوق کا تائین کرنے والا رب خود ہے جس نے اپنے بندوں کو یہ حقوق دیئے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں غریب آدمی جو ہے جو کمزور ہے جو مزدور ہے اس کا حصہ حصہ ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے ظلم کا جبر کا اور سرمایہ دارانہ نظام کے جو ایک زنجیرے ہیں اس میں جکڑا ہوا ہے اور اس میں بڑا حصہ اور کردار میرا اور آپ کا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں دیتے ہمیں نظر آئے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خامخواہ ایک مسئبت اپنے گلے میں ڈال لیں گے میرا اپنے ساتھ یہ ہوا کہ ایک جگہ پر مجھے گواہی درکار تھی اور جو لوگ گواہی دے سکتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ایک واقعہ ان کے سامنے ہوا تھا تو انہوں نے گواہی دینے سے صرف یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ ہماری اس شخص سے اچھے مراسم ہے اب ہم گواہی دیں گے تو اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو پلیز آگر آپ ایکسکیوز کر دیں ہمیں یہ جو ایک معاملہ ہے کہ جہاں پہ ہم سائیڈ نہیں لیتے صحیح بات کی حق کی تو وہاں پہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے اکثر اس کے بارے میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھدور کے حقوق کیا ہیں میرا اس کے بارے میں ایک بہت کلیر نقطہ نظر ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھیں تو اس میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو جو دروغہ جہنم ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں بتانے والا کوئی آیا نہیں تھا تو وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی تقزیب کی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے اللہ کے دوست کے ساتھ ہم کیسے زیادتی کر سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو یا خون خوشک کر کے بھی وہ عجرت اور معافضہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہمیں کسی کی انفرمیشن کی ضرورت ہے اگر ہم مسلمان ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے جو اصول قائد قوانین ہیں ان کو ہم مان نہیں رہے ہوتے یا ان کے اوپر چل نہیں رہے ہوتے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو اکاؤنٹی بیلٹی کا ہمارا کانسیپٹ دیا گیا ہے ہمارے مذہب میں ہم اس میں سرخرو کیسے ہوں گے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بیروزگاری بہت بڑھ رہی ہے فرسٹریشن بہت زیادہ ہے ملک کے جو حالات ہیں اس کے تحت ڈاؤن سائزنگز ہو رہی ہیں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے تنخواہوں کی ادائیگی بروقت نہیں ہو رہی بہت کام کا ملنا جہاں مشکل ہوا ہے تو ہم سب کو اس کے بارے میں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کے زندگی میں بہتری آسکے مزدور صرف وہ نہیں ہے جو لنگر پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتا ہے جو آپ سے چمٹ کے مانگ بھی لیتا ہے سوال بھی کر لیتا ہے اصل میں جو لوگ پیس رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو صفیت پوش نظر آتے ہیں جو ملازمت کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی ملازمت کی جگہ پر بھی ان کا استحصال ہو رہا ہے ان کے اوپر مہنگائی کا دباؤ جائے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے لئے گھر والوں کے اخراجات اور اپنے بچوں کے اخراجات جائے وہ اپوٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تمام کیفیت کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے سو ایک تو نظر رکھیں ایسے لوگوں کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کے لئے جو ہم کر سکیں جس طرح سے ہم ریلیف لاسکیں کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضی ہے صرف لیبر ڈے کی چھٹی منا لینا چاہے وہ مزدور کے ساتھ یک جہتی کا اظہار نہیں ہے اس کی یک جہتی کے اظہار کے لئے ہم جہاں پر ہیں وہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم سے کمزور ہیں اگر ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو ان کا ساتھ دینے کے لئے کم از کم ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں سو آج بھی ایک بریک کے لئے رکھنے کے بعد آپ سے ہوگی پھر ملاقات مہمانوں سے ملیں گے اور کچھ ریسیپیز کچھ ہیلتھ کے حوالے سے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹے ویڈا موسیقی